السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا مسافر روزہ رکھ سکتا ہے دیکھیں جی مسافر کو بحالت سفر روزہ ترک کر دینا یا رکھنا چھوڑ دینا یا رکھنا یہ اختیار میں ہو سکتا ہے اگر تو سفر اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ روزہ کا دورانیاں جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے تو روزہ چھوڑ دینا بہتر ہے اس کو چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اب آپ کو یہ روزہ رمضان کے بعد رکھنا ہوگا اس کی قضا کرنی ہوگی کیونکہ روزہ آپ سے مس ہو گیا ہے چھوٹ گیا ہے تو اس کے اوپر گناہ کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس چوئیس ہے اچھا اور اگر سفر اتنا ہے کہ آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بائی پلین جا رہا ہے کراچی سے دوائی تو اس کے روزے پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا ڈیوریشن میں تو ایسے میں بحالت سفر روزہ چاہے تو رکھ لیں لیکن اختیار ہے کسی کچھ لوگوں کی دورانے سفر طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے تو وہ چاہے تو روزہ جو ہے وہ ابھی ترک کر دیں چھوڑ دیں بعد میں رکھ لیں اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ سفر اتنا لمبا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر میں کراچی سے چلا صبح ساڑھے چار پانچ مجھے کی فلائٹ ہے اور میں امریکہ جا رہا ہوں اب امریکہ اور پاکستان کے ٹائم میں ابھی گرمیوں میں دس گھنٹے کا فرق ہے تو اب یہ جو دس گھنٹے امریکہ پیچھے ہے اب میں جس تاریخ کو پاکستان سے چلا ہوں کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بیس بائیس تیس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی میں جب امریکہ پہنچوں گا تو وہی تاریخ ہوگی اور دن چل رہا ہوگا اور ابھی بھی پانچ چھ گھنٹے کے بعد سورج غروب ہوگا تو وہ روزہ تو تیس گھنٹے کا ہو جائے گا جا کے تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ روزہ آپ چھوڑ دیں جب آپ اپنے مقام پر پہنچ جائیں تو رمضان کے بعد اس کی قضاء کر لیں دیکھیں جی قرآن کریم میں سورة البقرہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ایام معدودات یہ گھنٹی کے چند دن ہیں پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گھنٹی پوری کر لیں یعنی رمضان مبارک کے مہینہ ختم ہونے کے بعد اس گھنٹی کو پوری کر لیں کہ جتنے تم نے چھوڑے ہیں اتنے پورے کر لیں تو یہاں پہ جن دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ایک بیماری ہے اور ایک سفر ہے اور فرمائے اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمہ ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھی نہیں سکتے رمضان ہو یا غیر ہے رمضان بیماری کی وجہ سے عمر کی وجہ سے بڑھاپی کی وجہ سے تو بہرحال یہ بڑی واضح ہے اس میں کہ ایام معدودات فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ تو اچھا اب اس سلسلے میں جمہور فقہ کا موقف ہے کہ مسافر کو روزہ رکھنے یا چھوڑنے کا اختیار ہے اچھا صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں جب سفر پر روانہ ہوتے تو ان میں سے کچھ روزہ دار ہوتے اور کچھ روزہ نہیں رکھتے کیونکہ اختیار ہے اچھا روزہ رکھنے والے روزہ چھوڑنے والوں کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہراتے کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا بھائی اختیار ہے اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ایک روایت آتی ہے صحیح مسلم میں کتاب السیام میں باب ہے بہتابتہ امام مسلم نے قائم کیا ہے جواز الصومی والفطر فی شہر ربضان للمسافر اور اس میں حدیث نمبر 1113 کہ لا تعب علی من صام ولی علی من افطر قد سا صوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر و افطر یعنی حالت سفر میں روزہ دار یعنی صائم کہتے ہیں عربی میں روزہ دار کو اور مفطر روزہ نہ رکھنے والے کو کہتے ہیں کہ لا تعب علی من صام ولی علی من افطر یعنی سفر کی حالت میں روزہ رکھنے والا اور روزہ نہ رکھنے والا ان کو برا بھلا مت کہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سفر میں روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا قد سام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی السفری و افطرہ تو بہرحال اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے واللہ ورسول اعلم بالصواء اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں